ہلو دوستو آپ کا سواگت ہے لننگ کے چینل پہ میں ہوں توصیف خان کیڑ سکھنے کے سیریز میں لیسن 3 ہے آج جیسے کہ ہم لاسٹ ویڈیو میں سکھے تھے ڈرور ٹول بارٹس میں لائن کمانڈز اور ایریس کمانڈز اور دائیمنشن تو آج ہم سکھنے والے ہیں لائن کے بعد آتا ہے ری لائن ری لائن کیا ہے یہاں بھی ہم سکھیں گے ہم ری لائن کا سوٹکوٹ کی ہے را وائ جیسے ہی میں ری لائن کلک کرتا ہوں you can see here in کمانڈ بار it's saying ray specify start point and one thing i tell you those student are learning autocad starting they have to follow command instruction very important میں کہیں پہ بھی start کر سکتا ہوں جیسے ہی میں continue کا ڈرور کرنا ہے تو آپ ایک horizontal line ایک vertical line ڈرور کر سکتے آپ اس سے زیادہ آپ create نہیں کر سکتے کیونکہ عورتوں ہمارا on ہے straight line اگر ہم عورتوں بن کر دیتے ہیں آپ کر دیتے ہیں تو جتنا چاہیے اتنا آپ ڈرور کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو اگر اس کو skip کر کے cancel کرتا ہوں پھر سے میں enter کر رہا ہوں enter یا اس پیس بار repeat کے لیے repeat کمانڈ کے لیے تو آپ جہانے reference line سے ایسے ڈرور کر سکتے ہو اور تو on کرتا ہوں میں یہاں پہ ماؤس سے ایک بار click کرتا ہوں پھر ایسے enter کرتا ہوں پھر enter کرتا ہوں پھر یہاں پہ ایک point دیتا ہوں پھر enter پھر mouse سے یہاں پہ click پھر mouse سے click اگر نیچے کی طرف آپ line ڈرور کرنا ہے تو کرسر نیچے کی طرف لے کے جائیے اور mouse سے click کریے پھر enter دبائیے اگر آپ کو اوپر کی طرف جانا ہے تو اوپر کرسر لے کے جائیے اوپر آپ کا line ڈرور ہوگا کیونکہ اسے کہتے ہیں single infinitive line کیونکہ ہمیں ایک ہی point ملتا ہے اور last point ہمیں اس کا نہیں ملتا ہے چولی یہ line کیسے use کرنا ہے اور کہاں use کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سپس میرے پاس ایک plan ہے میں آپ کو بتاتا ہوں plan بہت سارے plan ہے جیسے کہ یہ ہمیں section اور elevation create کرنا میں بہت مدد کرتا ہے ray line اب ray line کیسے use کرتے ہیں جیسے کہ مجھے elevation بتانا ہے elevation یا show کرنا ہے front کا تو مجھے ray shortcut کی enter کرنا ہے تو یہاں پہ first point floor plan کا first part اور end point یہ ہمارا building کا length ہو گیا اب یہاں سے ہم show کر سکتے ہیں windows enter پھر enter پھر یہاں پہ windows ہو کر سکتے ہم پھر یہاں پہ ہم show کر سکتے ہیں ایسے اب والکن ہی یہاں پہ آ رہا ہے بھلے ہم یا اٹھ پہ door آ رہا ہے door کا بھی دے سکتے ہم ایسے ہم جو ہے show کر سکتے elevation ہمیں اس line کی مدد سے تو ایسے use ہوتا ہے میں آپ کو آگے آگے ویڈیو میں بتاؤں گا section کیسے create کرتے ہیں اور elevation کیسے create کرتے ہیں ابھی آپ اس میں مت جائیے جو شروع میں سیکھ رہے ہیں cad بس یہ مان لیجئے کہ ray line کا کام کیا ہے section اور draw کرنا یا elevation create کرنا یا کسی reference line کی مدد سے آپ جو ہے اسے استعمال کر سکتے ہو ray line اور construction line سیم ہے مگر اس میں اس میں کیا فرق ہے میں آپ کو بتاؤں گا میں اسے delete کر دیتا ہوں آپ یہاں پہ میں delete کرتا ہوں یہاں پہ اور ایک چیز بتانا چاہوں گا میں آپ کو یہاں پہ all ایسے select کر سکتا ہو یا تو آپ control a all select enter ہم نے last lesson میں سیکھا تھا ایریس کیسے کرتے ہیں shortcut کی enter delete تو ہم نے سیکھ لیا ہے کہ ray command کیا ہے تو اس کے بعد آتا ہے construction line construction line کیا ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ construction کا shortcut کی ہے XL یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ command line میں so کر رہا ہے x line specify a point اور horizontal vertical angle by skate opposite یہاں پہ آپ کو 5 option دے رہا ہے تو یہ 5 option میں اس ویڈیو میں cover کرنے والا ہوں step by step بتاؤں گا میں آپ کو اب horizontal vertical تو آپ کو پہلے ہی پتا ہوگا پھر بھی میں آپ کو بتا دے رہا ہوں horizontal shortcut کی vertical shortcut کی angle angle a b offset o اب ہمیں horizontal line simple h enter کر لائن پھر ڈیو 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 اب 45 پہ تو ڈرو ہو گیا لائن یہاں پہ کیسے معلوم کریں یہ 45 اینگل پہ ہے یا نہیں اب یہ ایسے تو میجرمنٹ نہیں کر سکتے میں اس کو کیا کرتا ہوں کنسٹرکشن لائن کو میں ڈیوائیڈ کر رہا ہوں لائن پہ اب لائن پہ ڈیوائیڈ کرنے کے لیے میں سرکل کا مدد لوں گا یہاں پہ سرکل میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں سرکل لے سکتے ہو یا ریکٹینگل لے سکتے ہو سرکل میں لے رہا ہوں سرکل کا جو ہے ڈیٹیلز میں آپ کے آگے ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو سرکل میں جیسے ہی یہاں سینٹر پارٹ سے کلک کرتا ہوں جتنا چاہیے اتنا لے سکتے ہو آپ میں ایک سیمپل لے رہا ہوں ایک مینیولی تو میں یہاں پہ اور ایک کمانڈ بتا رہا ہوں آپ کو ٹریم ٹریم کمانڈ ہر ڈیپارٹمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے میکانیکل ہو انٹریئر ہو سیویل ہو آپ کس میں بھی آپ ہو تو دوسرہ ٹریم کمانڈ بہت کام آتا ہے جیسے میں ٹی آر انٹر کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو سو کر رہا ہے سیلیکٹ آبجیکٹ سیلیکٹ آبجیکٹ تو مجھے پورا نہیں کرنا ہے مجھے آل کرنا ہے یعنی کہ اور ایک بار انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد میں مجھے اسے ہٹانا ہے لائن کو اس لائن کو ہٹانا ہے ایسے ٹریم کرنا ہے کٹ کرنا ہے اب دیکھئے ٹریم جیسے ہی ہو گیا تو اس کا لینٹ کیسے ہم جانے کی اینگل 45 ہے یا نہیں تو یہاں پہ سیمپول آئیے ڈائیمنشن پہ یہاں پہ دیکھئے آپ کو اینگلر ڈائیمنشن ہے اس کا سوٹ کٹ کی ہے ڈی اے این سیلیکٹ یہاں پہ آپ کو کمانڈ لائن میں سو کر رہا ہے سیلیکٹ آرک سرکل لائن تو ہم پہلا پوائنٹ یہاں پہ دیں گے پھر سیکنڈ پوائنٹ یہ دیکھئے ہمارا 45 ہو رہا ہے ایسے آپ جو ہے نا میں جرمیٹ کر سکتے ہو تو میں اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں پھر نیکسٹ ہمارا کمانڈ کیا ہے ایکسیل انٹر اب یہاں پہ کیا ہے بائیس کیٹ بائیس کیٹ کیلئے میں اور ایک ہوریزنٹل لائن لیتا ہوں ایک بارٹیکل لائن لیتا ہوں بھی انٹر پھر انٹر کر رہا ہوں ریپیٹ کیلئے دو بار انٹر کر رہا ہوں پھر یہاں پہ اینگل اے فور اینگل یہاں پہ اینگل میں 45 لے رہا ہوں 45 کا رائن کریٹ ہوگا یہاں پہ یہاں پہ میں سکیپ کر رہا ہوں پھر انٹر کر رہا ہوں انٹر کرنے کے بعد میں بائیس کیٹ کو بی انٹر کر رہا ہوں بائیس کیٹ کے لیے بی انٹر جیسے ہی میں انٹر کرتا ہوں یہاں پہ دیکھئے آپ اسپیسیفائی اینگل برٹیکس پوائنٹ یعنی کہ جیسے ہی میں شروع میں یہاں پہ آن کر یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ ہمیں جیرو پوائنٹ سے سٹارٹ کرنا ہے تو ہمیں یہاں اور تو آپ کرنا ہوگا تو میں یہاں سے جیرو سے لے رہا ہوں یہاں سے کلک کر کے اب دیکھئے یہ وائس کیٹ لائن کریٹ ہو گیا اب اس کو یہاں کیسے ڈرو کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ یہ لائن 45 پہ 45 پہ کلک کرتا ہوں تو 45 کے ہاپ میں یہ لائن کریٹ ہوگا ہوگا اب میں 90 میں کرتا ہوں تو 45 ہوگا اگر 180 پہ کرتا ہوں تو 90 میں ہوگا تو ایسے آپ اس کا برٹیکس پوائنٹ آپ ڈرو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اسکیپ کرتا ہوں کینسل کرنے کے لئے اب آپ کو سمجھ میں آگیا یہ اب میں نیکسٹ آپسن کیا ہے کرنے کانidal لائن اور سیلٹ اب نیکسٹ کمانڈ ہے ہمانا آپسٹ کم آمٹ کچھ کمانڈ آپسٹ کے لئے میں در کرنے کے بعد میں ہی حریجنٹلل لائن لے رہا ہوں ہریجنٹلل لائن چینٹلل کر رہا ہوں کہ وہ ایس سکپ کر رہا ہوں کینسل co خلط کر رہا ہوں پھر لیو ریپیٹ کے لئے ریپیٹ کے لئے ریپیٹ کو لیے پھر ڈرو hustیل ولے ڈرو کر رہا ہوں Continue لائن لے لیا یہاں پہ ابھی یہاں پہ skip کر رہا ہوں پھر سے enter کر رہا ہوں repeat کے لئے اب یہاں پہ ہمیں لینا ہے offset command offset کے لئے enter کر رہا ہوں جیسے یہ enter کرتا ہوں یہاں پہ دیکھئے بتا رہا ہے specify offset distance تو ہمیں distance ایسے دے سکتے ہیں یا mouse سے ایسے drag کر کے جتنا چاہیے اتنا لے سکتے ہیں فیلحل میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں تین enter کر رہا ہوں تین enter کرنے کے بعد میں select object line میں select all select line کر رہا ہوں object کو تو cursor جہاں ہوگا جس طرف ہوگا cursor اسی طرف line آپ کا offset ہوگا یعنی کہ اوپر اگر ہے ہمارا اوپر کی طرف offset ہوگا نیچے ہے تو نیچے کی طرف offset ہوگا ٹھیک ہے دوستو آپ میں vertical کو offset لیتا ہوں right ہے cut sir تو light ہوگا left ہے تو left میں ہوگا offset ایسے آپ offset لے سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو اب یہاں ہمیں extra line delete trim کرنا ہے last میں میں آپ کو بتایا تھا trim commands تو اس کے ابھی cancel کرتا ہوں اب trim command use کرتا ہوں tr enter اور ایک بار enter کرتا ہوں double enter تو یہاں پہ all select کرتا ہوں ایسے trim کر سکتے ہو یا ایک ایک کر کے ایسے trim کر سکتے ہو ٹھیک ہے مجھے پورے trim کرنا ہے اب یہاں میں یہاں دیکھنا ہے offset ہم لیے تھے تین میٹر کا اب یہ تین ہے یا نہیں ہے تو ہمیں کیسے معلوم کریں last میں آپ کو بتایا تھا dimension کیلئے shortcut کی ہے d li تو یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہو linear ٹھیک ہے اب linear لینے کے بعد میں ہمیں first point دینا ہے second point دینا ہے دیکھئے برابر تین پہ ہے پھر سے repeat کے لیے میں enter کر رہا ہوں first point second point پھر enter کر رہا ہوں clear ہے دوستو سمجھ میں آگے offset command تو دوستو میں آج آپ کو ray commands آپ کو بتایا ray lines کیا ہوتا ہے کیسے use ہوتا ہے کہاں use ہوتا ہے کیسے use کرنا ہے اور construction line کہاں پہ سے دونوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے بس تھوڑا بھت فرق ہے اب اس کو کیسے use کرنا ہے میں آپ کو آگیا آگے ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس کو اور سارے چیز تو میں آپ کو clear کیا construction line میں پانچ commands آپ کو میں بتایا horizontal line vertical line اور angle vertex sorry ویڈ بائی سکیٹ اور opposite ٹھیک ہے دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ کو next ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اور ہو سکے جتنا ہو سکے اتنا practice کرئے بگر practice کے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو practice کرئے اور ویڈیو اچھا لگے تو like کرئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے موسیقی موسیقی